بیدیش منتری رہ سلمان خرشید سومبار کی دیر شام سخسین پر کے گاؤں اجان پہنچے انہوں نے شہید پردیب سنگھ کے اس مارک اسحل پر پوشپ ارپت کر شرد دھانجلی دی اس کے بعد شہید کے پتا عمر سنگھ سے مل کر انہیں سانت ونا دی اور انہوں نے ہر سمبھف سا یوک کا بھروسہ دیا پورو بیدیش منتری سلمان خرشید نے شہید کے پتا کو ہر سمبھف سا یوک کا بھروسہ دلاتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی ان کے سکھ دکھ کے ساتھ کھڑی ہے ان کے بیٹے کے بلیدان کو دیش باسی کبھی بھولا نہیں پائیں گے دیکھیں ابھی ہماری اور سے ہر جگہ جہاں بھی شہید ہیں ان کے گھر پر جانے کا ایک کارکرم ہے ہم لوگ جا رہے ہیں اور اپنے اپنے چھیتروں میں جہاں پر پڑوس کے چھیتر میں ہے وہاں جا رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا روپ دیکھا بنتی ہے سرکار کی عورت سے کیا کاربائی ہوتی ہے ہم اس میں کیا کچھ کہہ سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ ہماری گھوشنا ہمارے نیتا کرتا ہے سرسو ایسا ہے کہ ہم چتنی بھی ان کو ہمت دلا سکیں اور ان کو یہ انبھاو دلا سکیں کہ ہم سب ایک ہیں پریوار ایک ہے وہ اکیلے نہیں ہے اس میں وہ یہ گتھی پراپ کر گئے ہمارے نوجوان ساتھی اور ہماری سرکشہ کے لیے وہاں تیناب تھے اس لیے جو ہم پر ان کا آبھار ہے ان پر ان کا احسان ہے وہ یہ دیش کبھی بھول لے آنے ہیں